اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ سب کا ویلکم ہے ماریا کی کچن میں آج میں لائی ہوں آپ کے لیے سردیوں کی ایک اور سوات انڈے کا حلوہ انڈے ویسے بھی سردیوں میں زیادہ کھائے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں حلوہ بناوں اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ چیئر کروں اپنے انداز میں چلے جی چلتے ہیں بینہ دیر کی وی ہم چٹ پر سے اپنی ریسپی کی جانب یہاں میں نے کھویا لے لیا ہے ڈیرڈ پاک ہویا ہے اور ایک کپ چینی ہے یہاں میں نے توڑے سے ڈرائی پروٹ لے لیے ایک ٹی سپون میں نے الائچی پاورڈر لے لیا دو چٹکی میں نے فوڈ کلر لے لیا اور انڈے میں نے چھے ادر لے لیا جو آپ کے سامنے پیش کرمت ہے اور اب میں اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو حلوہ ہوگا وہ دانیتار بنے گا اور یہاں میں الائچی پاورڈر اور فوڈ کلر بھی شامل فوڈ کلر آپ نے ہی حساب سے شامل کیجے گا مجھے زیادہ یلو حلوہ نہیں چاہیے اس نے میں نے تھوڑا سا ہی شامل کیا ہے اور اب اس کو ہم دو سے تین منٹ بیٹر کو جلائیں گے اس سے بہت ہی اچھا حلوہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجے گا اگر آپ کے پاس مشینے تو اس سے کریں نہیں تو ہینڈ بیٹر ہی چلائیں اگر نہیں ہے تو آپ سمپل بھی طریقے سے حلوہ بنا سکتے ہیں یہاں اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اور بس دو سے تین منٹ ہی میں مشین چلاؤں گی اس کے بعد سٹاپ کر دوں گی چلے جی ہاں سب سے پہلے میں نے کڑائی میں جو ہے کھویا شامل کر دیا ہے اس کو میلٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں انڈے شامل کریں گے تھوڑا سا میں ایک دو ٹیبل سپون پانی بھی شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے فلیم کو میں نے میڈیوم ٹو لو پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میلٹ ہو چکا اور اب ہم اس میں اپنے انڈے جو میں نے پیٹ کے رکھے تھے بیٹر مشین سے وہ اس میں شامل کریں گے اس سے پہلے میں چینی شامل کر دیتی ہوں اسے لیے اچھے سے مکس کریں گے آج تو اس لڑکی میں بہت ہی زیادہ پھرتی آگے یہ دیکھیں کتنا جلدی 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 پیاری سی اچھی سی یہ لڑکی کام کر رہی ہے تاکہ آپ کا بھی وقت آیا نہ ہو اور میرا بھی وقت آیا نہ ہو اور میری فل دیکھا کریں اور ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ کے ایک دم سے کمنٹ آ جاتے ہیں تو پلیز ایسا مت کیجئے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے تو اچھے طریقے سے پیار دیں اور ساتھ مبائی یہاں میں انڈے شامل کر رہی ہوں انڈے شامل کرنے سے پہلے میں نے فلم آف کر دیا تھا اور کھوئے کو میں نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیا پھر میں نے ہی اس میں انڈے شامل کیے ہیں گرم کھوئے میں میں نے انڈے شامل نہیں کیے اس کو تھوڑا نارمل ہونے دیا پھر اس کے بعد اور اب میں نے فلم آن کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ہلوہ ریڈی ہونے لگا ہے یہاں میں ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور میڈیوم ٹو لو فلم پر پکا رہی ہیں لیکن ابھی سے ہمارا ہلوہ دانیت دار بن رہا ہے یہ ہے ہمارے بیٹر مشین کا کمال جس سے ہمارا ہلوہ دانیت دار بنے گا اور یہاں اب اچھے سے کچھ کھونے لگا ہے تو میں اس میں گی شامل کرتی ہوں یہ دیسی گی ہے جسے میں نے تھوڑا سا کرم کر لیا تھا دیسی گی میں نے ایک پیالی لے لیا یا ایک کپ بور لیا اور اس میں آپ شامل کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور کرتے ہی جائیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا ہی گی ہم شامل کریں گے ایک ساتھ گی شامل نہیں کریں گے اور اسے مکس بھی کریں گے فلم کو ہم نے میڈیوم ٹو لو ہی رکھا ہوا ہے اگر ہم اسے ہائی کر دیں گے تو ہمارا حلوہ جل جائے گا اسے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا یہ انڈے کا حلوہ نظر آ رہا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں گی شامل کر دی جا رہی ہوں دوبارہ سے بتا دوں کہ میں دیسی گی شامل کر رہی ہوں اور یہ ایک پیلی گی لیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا گرم بھی کر لیا ہے سردیوں کا موسم میں تو گی جم جاتا ہے اس لیے اسے میں نے گرم کر لیا ہے ہمارا اب ریڈی ہونے ہی والا ہے یہ دیکھیں بلکل الگ ہو رہا ہے چپک نہیں رہا ہے کڑائی میں یعنی کہ یہ ریڈی ہونے والا ہے اور جب یہ چمچہ اب یہ چمچے میں لگ رہا ہے تو اس کا مقصد اس میں تھوڑی سی قصر باقی ہے اسے تھوڑی دیر اور بھونیں گے اور جب یہ چمچہ پھر لگنا چھوڑ دے تو مقصد کہ یہ ریڈی ہے اور یہاں میں اسے بھون چکی اچھے سے اور بینا ٹائم ضائع کیے آپ کو ڈشاؤڈ بھی کر کے دکھا دیا ہے بہت سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار میں نے یہ تانے دار انڈے کا حلوہ بنایا ہے اگر آپ کو میری یہ رہ سپی اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اب لیتی ہوں میں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی رہ سپی میں ماریا کے کچن میں تک تک کے لیے الحافظ ملتی ہوں میں 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 موسیقی